یا حسین حسین امام آل مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا ایک مکمل بار ہے اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسین منی وانا من حسین حسین منی کی تعبیر تو آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے ظاہر ہو جاتی ہے اور انا من حسین کا باب اور اس کی تعبیر مکمل ہوتی ہے واقعہ کربلا میں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں یزید کے پاس اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے بلکہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے سر کو قلم کروا دیتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے ساتھ ایک مکمل ایک ایسا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اکمال اور اتمام اگر دیکھنا اور سمجھنا ہو تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے درمیانہ قدر نہ انتہائی طویل اور نہ ہی انتہائی بلند اور کوتا پیشانی کشادہ سینہ فراہ مونڈھوں کے درمیان قدر فاصلہ ہڈیاں بڑی اور مضبوط ہتیلیاں اور تلوے قدر کشادہ جس میں مبارک گھٹا ہوا اور انتہائی مضبوط خوبصورت اور گورا خوبصورتی کے ساتھ رب کریم نے آواز کا حسن بھی عطا فرمایا اور آپ کی آواز میں اس قدر سوز و گداز اور ترنم تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخش دیتے ڈاڑی مبارک میں خضاب لگایا کرتے تھے ہجرت کے چوتھے سال شابان المعظم کے مہینے میں ولادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے آپ کے دونوں کانوں میں ازان اور اقامت کہی اپنا لعاب دہن آپ کے موہ مبارک میں ڈالا اور آقا علیہ السلام نے ساتھوے دن آپ کے سر مبارک کے بال مڈوانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کا اقیقہ کروایا اور فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں بلکہ حسین ہے اور فرمایا کہ یہ نام آج سے قبل تاریخ میں کسی کا نہیں رکھا گیا کیونکہ حسن اور حسین یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے شہزادوں کے لیے جنت سے منتخب فرمائے جس میں مبارک پر قمیس نہایت ہی نفیس اور امدہ پوشا شلوار مبارک لمبی ٹوپی جھالر دار چادر مبارک اور اس چادر پر ریشم کی جھالر سر مبارک پر امامہ اور جب سر مبارک پر امامہ رکھتے تھے تو آپ کی ظلف مبارک دونوں اطراف سے نظر آتی تھی اور ظاہر ہوتی تھی نالین شریفین بائیں ہاتھ میں انگوٹھی اور انگوٹھی کے نگینے پر لکھا ہے اللہ بالغ امرہی اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو پورا فرمانے والا ہے تلوار اور زراہ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سرابہ کہ جس ذات اقدس کے حسن کے بارے میں یہاں تک جب محدثین نے لکھا تو بات مکمل ہو گئی کہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کو جب کبھی محمد الرسول اللہ کی یاد ستاتی تو وہ امام حسین کی زیارت کر لیا کرتے تھے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حسن میں اپنی وضا قطع میں اپنے چلنے پھرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مشابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے جس محبت کا آپ سے اظہار فرمایا آپ کو اپنی پشت مبارک پر سوار فرما لیتے کبھی اپنے کندے پر بٹھا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ سفر فرماتے کبھی پیاس کے وقت اپنی زبان مبارک آپ کے موں میں ڈال دیتے اور کبھی اپنی چادر میں چھپا لیتے تو اللہ تبارک پہ تعالی آیت تطہیر قرآن مجید میں نازل فرماتا کہ انما یریب اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ اہل البیتی ویطہرکم تطہیرہ یہ ہیں وہ امام حسین جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا کہ حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہوگا یہ وہ ذاتِ عبدس ہے جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے جب آیتِ مباحلہ نازل فرمائی تو حضور علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ لے گئے یہ وہ نفوسِ قدسیہ میں سے ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب کریم نے آیتِ مبدت نازل فرمائی جن کا تعارف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسہ ہیں علی المرتضاء کے بیٹے ہیں جعفر تیار چچا ہیں عباس والد کے چچا ہیں اور والدہِ سیدہِ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت سیدہِ کائنات پلے سرات سے گزریں گی تو اس سے قبل ان کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرے گا اور کہے گا کہ اے اہلِ محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پلے سرات سے گزرنے کو ہے اور آپ ستر ہزار ملائکہ کے جھرمت میں اور ہوروں کی جھرمت میں ستر ہزار ہوروں کی جھرمت میں آپ پلے سرات سے گزر جائیں گے آپ کا تعرف یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں میدانِ کربلا کی طرف جاتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ اللہ کی قسم دیکھنے والوں نے کہا کہ نہ ان سے پہلے کسی نے اتنا بہادر دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی نے کسی کو اس قدر جرت اور بہادری کے ساتھ دیکھا خطابت عبادت صبر شجاعت علم فراست صدق مقال قوتِ کلام مسائب پر صبر شدتِ غیرت جرت حسنِ تدبیر دانشمندی علمِ تعبیر زہد و تقوی و ورہ اور عشقِ امام دنیا سے بے رغبتی توازو رات کا قیام تلاوتِ کلامِ مجید اور اس قدر آجزی اور انکساری کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ فقرہ نے آپ کو دعوت دی اور کہا کہ حضرت آپ آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور ان فقرہ کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کے سوکھے ٹکڑے تناول فرمائیں اور پھر ان تمام تر مساکین اور غربہ کو دعوت دی اور فرمایا کہ آؤ اب میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں اور اپنے وسیع و عریض دسترخان پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان غربہ اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر خود کھانا تناول فرمایا یہ ایک مختصر سا تعرف تھا جو میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کیا لیکن اب میں اس بات کے حوالے سے اپنے خیالات کا ادھار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی کا پیغام کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی جان کس مقصد کے لیے قربان کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر جس اہد میں اپنی شہادت کے ذریعے سے آپ نے حق اور باطل میں لکیر کھینچی ہے تو یقیناً قیامت تک کے لیے آپ کا یہ طرز عمل اور قربانی تمام تر اہل اسلام کے لیے اور تمام تر انسانوں کے لیے ایک پیمانہ ہے جس میں تول کر آپ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ ڈس انفرمیشن کا دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناسی سناوات خداعات فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا دور ہوگا کہ جسے ایج آف ڈسیپشن کہا جائے گا دھوکے کا دور اور آج انسانیت دھوکے میں بھی ہے اور شک میں بھی ہے ہمیں یقینی علم حاصل نہیں ہو پا تھا تو فرمایا اس دور میں یسدقو فیہ القاذب و یکذبو فیہ السادق فرمایا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا فرمایا اس دور میں جو امین ہوگا اسے خائن اور بددیانت کہا جائے گا اور جو قوم کا انتہائی بددیانت آدمی ہوگا اس کو قوم کا رہنما اور امین بنا کر پیش کیا جائے گا فرمایا اس دور میں بے وقوف احمق اور کمزور شخصیت کے مالک مسلمانوں کے تمام تر امور پر بات چیت کیا کریں گے یہ وہ دور ہے جس میں قوموں کی بلکنائزیشن کی جا رہی ہے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے آپ کو ڈی مورالائز کیا جا رہا ہے آپ میں مایوسی پیدا کی جا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کرائسز پیدا کرنے کے بعد امت مسلمہ کو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر تقسیم کیا جا رہا ہے بالخصوص اگر آپ نائن الیون کے بعد کے سیناریو میں کہ صرف اسلامی دنیا میں ستر لاکھ سے زائد مسلمانوں کا پشتخون ہوا ہے یہ جو امام حسین سے آج ہم اپنی دلی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ ذرا لمحے بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر ذرا سوال کیجئے کہ تقریباً چودہ سو برد گزر چکے ہیں کہاں میدانِ کربلا اور کہاں پاکستان کی یہ سرزمین کتنا زمان اور مکان ہم کا ایک بود ہے نہ ہماری نسل ایک جیسی نہ ہمارا رنگ ایک جیسا وہ ایک الگ جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک الگ زمان کی شخصیت ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ جس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں وہ ایمان کا اور غلامی کا وہ رشتہ ہے کہ اگر امام حسین کے غلاموں میں ہمارا کہیں نام آ جائے غلاموں کے غلاموں میں کہیں ہمارا نام آ جائے تو ہم اس کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں تو دراصل یہ وہ بنیادی نظریہ ہے امام حسین نے جب یزین کی سیکلر حکومت کے خلاف آپ نے اعلان جہاد کیا اگر آپ امام حسین کے اس تمام طرز عمل کو یونیٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو آج کے دور میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک توہین آپ اس کلمات کے ساتھ یاد کیا جائے اور یاد رکھیں کہ جس ایج سے آپ گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں تمام تر انسانیت کو یونیٹ نیشنز کے چارٹر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائیس انٹرنیشنل ہیمنیٹیریان لاو جنیوہ کنونشنز اس کے ایڈیشنل پروٹوکولز ہیگ کنونشنز ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشنز اور انٹرنیشنل کوویننٹ آن ریلیجیس آن آن سیویل آن پولٹیکل رائیس ان تمام تر چیزوں نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا آج جب دنیا میں ہیومن رائیس کی بات کی جاتی ہے تو ہیومن اور رائیس یہ دو الگ الگ لفظ ہیں یاد رکھ لیں کہ جب ویسٹ ہیومن کہتا ہے تو یورپ کے رینیس کے دور کے بعد جب وہاں مورڈنیزیشن اور انلائٹنمنٹ کی تحقیقات چلتی ہیں یہاں تک کہ آپ اگر اس کو کلاسیکل فیلوسفی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 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 آپ ریشنلیزیشن کی طرف جائیں جو چیز آپ کی اقل میں آتی ہے اسے تسلیم کریں ما سوا beyond the reasoning جو کچھ ہے اس کو رد کر دیا جائے پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کہ کہا گیا کہ نہیں آپ اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو کچھ سیکھتے ہیں یہ سینسز کے ذریعے سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے اسے ایمبری اس نے بتایا کہ تمہاری عقل ناقص ہے تمہارا تجربہ اور مشاہدہ ناقص ہے تم نہ تو میٹافیزکس کو اور الٹیمیٹ ریالیٹیز کو جان سکتے ہو لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا اس کی بابت ایک شک کے عالم کے اندر انسان اپنے زندگی کو گزارے اور دوسری طرف وہ ان دونوں باتوں کو جوڑ کر انسانیت کو سائنٹیفک میتھوڈالوجی کے طرف لے گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا انسان وجود میں آیا جو ایکزیسٹنز اف گاڈ کا منکر ہے جب کوئیسٹن آتا ہے کہ تو وہ خیر اور شرکت آئین وہی الہی کی بنیاد پر نہیں کرتا وہ اپنی عقل تجربے مشاہدے اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کرتا اور الٹیمیٹلی جب اسی بات کو ڈیویلپ کیا گیا اور انسان نے اپنے خالق اور مالک کے وجود کا انکار کیا اور جب اپنی ذات پہ غور و فکر کیا تو کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ بندر ہے خدا کے وجود کے انکار کے بعد جب انسان نے اپنی ذات پہ غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ وہ بندر ہے اور جب انسان اس جہد کی طرف نکلا اور اس نے اپنی زندگی کے روحانی اوریجن کا انکار کیا تو انسان سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پر جنسی حیوان بنا یا معاشی حیوان بنا اور آج آپ دنیا کے اندر انہی لبرلز اور انلائٹنمنٹ اور موڈریشن اور آپ اس طرح کے تصورات اور خیلات کو بالخصوص ویسٹن سیولیزیشن کی بنیاد پر جب ان ڈیفنیشن کو آپ پرکتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان رولز اپنی کتاب پولٹیکل لبرلزم میں خود کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی امریکہ کا مشہور فلسفی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ جل میں لوگوں کو یا بیماریوں کے جراسیموں کو ٹریٹ کرتے اور آپ جانتے ہیں کہ اور آج پھر وہی زمانہ ہے کہ ہم اس جنگ کو دوبارہ پروکسی بارس کو مختلف ممالک میں لڑا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اندادہ کیجئے کہ یوری بنزیمینوف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے کومنزم کے لیے 66 ملین انسانوں کا قتل عام کیا اور ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے سات لاکھ مسلمان مارے گئے سیریہ افغانستان عراق کشمیر فلسطین تقریبا کموں بیش سیون ملین مسلم کو وہاں پر سلوٹر کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود جب ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو ہیومن رائٹس کی تھرڈی آرٹیکلز میں آپ بجا یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی تصور کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ تصور فریڈم سے نکلا اس کا اخواس اس کی اپسٹیمولوجی ہے جب آپ اس اپسٹیمولوجی کو ویس کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اسلامی اپسٹیمولوجی سے یکسر مختلف ہے کیونکہ جب آپ آپ کے سامنے وجود میں آتا ہے کیپٹلزم کے تناظر میں اب اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ ایکیمولیشن آف کیپٹل کے لیے جیتا ہے اور اسی بات کے لیے مرتا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم میں آپ کی شہادت میں یہ واضح پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر اسلام بھی لائک اینی اتر ریلیجن ایک پرسنل میٹر ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی یزید کی حکومت کے خلاف علم جہاد بلل نہیں کرتے اس دور کا ایک بڑا فتنہ بالخصوص ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے یاد رکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہم دو گروہوں کے درمیان پھنس گئے ایک طرف ریلیجیس ایک سٹریمیسٹ ہیں دوسری طرف سیکولر ایک سٹریمیسٹ ہیں اور جب کبھی ہمارے ہاں ایک سٹریمیسٹ مائنسیٹ اور ایلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کے ایک بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمیزم کی بنیاد اور اس کی برد اور جینیسس وہ سیکلر ایکسٹریمیزم میں ہوتی ہے اور آج پوری دنیا کے اندر جو آپ ریلیجیس ایکسٹریمیزم کو دیکھ رہے ہیں اس کی یہی وہ بنیاد بوجوہات ہیں کہ کولنائزیشن کے دور کے اندر لگ بھگ ایک کروڑ مسلمان مارے گئے ان کے وسائل پر قبضہ کیا گیا ان کے جغرافیائی علاقوں کو پامال کیا گیا ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے ساتھ تہذیب و ثقافت و تمدن کو تبدیل کر دیا گیا ان کی زبان کو تبدیل کیا گیا ان کے تعلیمی نظام کو ٹرانسفارم کیا گیا اور جب اس کے ساتھ بھی دل نہیں بھرا تو ناؤزب اللہ ہمارے نبی کی شان میں توہید کر تکا کیا گیا ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا امام حسین کی شہادت کا پیغام محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی جامعیت کاملیت آفاقیت عبدیت خاتمیت اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی رسالت کو محفوظ کرنا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دور میں آپ اور مجھے اپنی قربانی دے کر یہ پیغام دیا ہے یہ پیغام ہمارے لئے اپنے اندر نجات کا ایک عظیم سرمایہ رکھتا ہے اب آپ ذرا اس طرف توجہ کیجئے کہ جب ہم انہی تمام معاملات کے اندر اسلام کو بھی ایک ریلیجن جس دین کے لئے امام حسین نے قربانی دی ہے ہم سمجھتے کہ یورپ کے اندر جس طرح سے اس ٹیٹ اور ریلیجن کی سیبریشن ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ اور یورپ میں جب رینیسنس کا دور آتا ہے جس ریلیجن کی بنیاد پر جس ریلیجن کو آپ وہاں پر دیکھ رہے وہ مسیح علیہ السلام کا دین نہیں ہے وہ پاپی سی ہے اور اس دور میں جب ریلیجن اور سٹیٹ کی سیبریشن ہوئی ہے تو وہ ان کے اپنے ایشوز اور تاون میں ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی اس تحریک کو برپا کیا گیا اور کہا کہ جس طرح سے یورپ میں اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن کی گئی بلکل اسی طرح سے ہم نے دین اسلام کو ریاست سے الگ کر دیا لیکن یاد رکھ لیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی گوز میں پالا ہو جن کے موہ مبارک میں آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہو جن کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کا خون دورتا ہو اور جس ذات اقدس کے لئے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں امام حسین کا میدان کربلا میں شہدائی کربلا کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینا یہ لا الہ اللہ کی صحیح معنی میں تشریح اور تعبیر تھی اور جس قوم کے پاس امام حسین جیسا عظیم سرمایہ ہو یقینا وہ قوم اگر اپنی نجات اور سالویشن کے لئے وہ امام حسین کے دامن کے بجائے اگر کیپٹلزم کو کومنزم کو یا یونیجن نیشنز کے چارٹر میں اپنی نجات کو تلاش کرے تو یقینا پھر ایسی قوم پر افسوس ہونا چاہیے دعوت نامی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی کشتی ہے یہ نجات کا سفینہ ہے حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت کشتی نوح کی معنی ہے میرے اہل بیعت سفینہ نوح کی معنی ہے یاد رکھ لیں کہ آج آپ جس دور میں زندہ ہیں بے حیائی کا ڈس انفرمیشن کا ڈیس سیکلر ایزم اور ناجان اسلام کی کتنی اقصام بنا دی گئی آپ سیویل ڈیموکر اسلام رینڈ کورپوریشن کا ایک ڈاکومنٹ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ 9-11 کے بعد مسلمانوں کی پانچ بڑی قسمیں کرنی ہے کہتے ہیں کہ ایک فنڈیمنٹل اسٹ ہیں دوسرے ایکسٹرم اسٹ ہیں تیسرے موڈن اسٹ ہیں چوتھے سیکل اسٹ ہیں اور پانچ میں سوفی ہیں نئی نئی قسمیں بنائے گے ریڈیکل اسلام پولیڈیکل اسلام اور اویحال ہی میں امریکی صدر کے جب آپ ان تمام تر اقسام کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھ لیں ہمیں نہ ریڈیکل اسلام چاہیے نہ پولیڈیکل اسلام چاہیے نہ ہمیں لبرل اسلام چاہیے ہمیں وہ اسلام چاہیے جو محمد الرسول اللہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہمیں وہ اسلام چاہیے جس کے لیے امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کی ہے ہمیں نہ کنزرویٹزم اور ایکسٹریمزم کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں مارڈنزم اور سیکلرزم کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسے نظریہ کی ضرورت ہے جو نظریہ لا الہ محمد الرسول اللہ پر مقنی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیولوجی کیا ہے امام حسین نے قربانی کیوں دی میں ایک یوم حسین کے حوالے سے حضرت میں کانفرنس میں تھا ایک صاحب نے کہا کہ امام حسین نے اسلام کے لیے جان نہیں دی انہوں ٹرس کے لیے جان دی تو سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ اور لا اللہ کے علاوہ اس دنیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جان نہ دی تو بتائیں یہ تو دین کا مکمل آپ اس کی بنیادوں کو ختم کر دیں اور میں اپنی بات کو اختتام کے طرف لے جاتے ہوئے آپ تمام احباب کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے انعقاد پذیر اس پرگیم کے سٹڈی کیجئے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ حضور کی سنت جب آپ اوریجنل سورٹ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے حضور علیہ سلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو حقیقی معنی میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام اپنی اصل صورت میں کیا ہے یہ کنفیوجن کا دور ہے ہمیں اس خطر کنفیوز کر دیا گیا ہے بالخصوص آئیڈیلاجیکل سبورجن کے ذریعے سے ہماری نصروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یاد رکھ لیں کہ جب تک امام عالی مقام کا نام زندہ رہے گا اس وقت تک اسلام بھی اپنی اصل حقیقت میں زندہ رہے گا اور یاد رکھ لیں کہ امام حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا اور دین اسلام جس کے لیے امام عالی مقام نے قربانی دی یہ دین اسلام اور امام حسین کا پیغام یہ قیامت تک اس طرح زندہ رہے جب تک لا الہ اللہ نہ کہے اللہ اس بات افرمیشن سے پہلے لا الہ کہہ کر دینائی کرنا ضروری ہے امام حسین کے بارے میں خواجہ اجمہر نے کہا تھا کہ سرداد نداد دست دردست یزید آپ نے اپنا سر یزید کے ہاتھ میں دیا ہے اپنا دست مبارک یزید کہ ہاتھ میں نہیں دیا تو فرماتے کیوں اسے فرق کیا پڑا ماتی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ناؤز بللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک سوسائد ہے ناؤز بللہ امین ظالک آپ کے پاس افراد کم ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ندیجہ شہادت ہے آپ کے نانا گواہی نے چکے ہیں کہ آپ جنتی نوجوانوں شہدہ کے سردار ہیں لیکن امام آلی مقام نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا آپ پراغمیٹیزم کی طرف نہیں گئے کہ جو حالات کے پیش نظر پریکٹیکل سلیوشنز کو تلاش کرے امام آلی مقام نے میتھوڈک اپروچ کو اختیار کیا اور فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو حالات کی سمت اور دھارے کی طرف چلتے چلے جائیں بلکہ ہم وہ بلند قط کے لوگ ہیں جو حالات کو اپنے موافق کر لیتے قیامت تک کوئی اپنے آپ کو یزید کے ساتھ جوڑنا پسند نہیں کرتا آج امام عالی مقام کا نام لینے والے آپ کے نام کی مدالس منقض کرنے والے اپنے آپ کو آپ کے نام سے منصوب کرنے والے وہ اس میں اپنے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمجھتے ہیں لا الہ اللہ تو خواجہ اجمیر نے فرمایا حق کے بنائے لا الہ است حسین آپ نے لا الہ اللہ نہیں کہا اس میں فرمایا لا الہ کی بنیاد حسین ہے یاد رکھ لیں کہ بدھ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں کبھی یہ جاہو منصوب اور اختدار ہمارے سامنے بدھ بن کر آتے ہیں کبھی غیر کی محبت ہمارے لئے ایک بدھ بن جاتی اور لوگ اس کا نام بھی سنم رکھ لیتے کبھی یہ ڈالر ریال اور مال و دولت کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر لیتی ہے اور انسان ناؤز باللہ اس کے لئے اپنا دین امان قوم اور ملت سب کچھ فروغ کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے لا الہ نفی جب آپ نے فرمائی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امام عالی مقام نے اللہ تبارک و تعالی کے سوا تمام معبودان باطل کا رج فرما دیا اگر امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی حیات کو پڑا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے فرما کیوں فرما اس لیے کہ مجھے لا الہ کہنے کی رب کے سوا تمام معبودان باطل کا رد کر دیا جائے کہا مجھے یہ کہنے کی مشکلات معلوم ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہونے کا اعلان مہراز خان کا تک محدود ہونا چاہیے آپ کو صرف اسی حد تک ریلیجن کی فریڈم ہے جس حد تک یونیٹی نیشن اور یونیورسل دیکلریشن آف ہیومن رائٹس نے آپ کو اپنے فریم برک میں آزاد رہنے کی اجازت دی اسلام ایک مکمل ذات ہدایت ہے اس کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے اس کی اپنی اپسٹیمالجی ہے ہم خیر اور شر کا تائین اللہ کی وحی کی بنیاد پر کرتے ہیں اپنی اقل تجربے اور مشاہدے سے استفادہ کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب ہم اعلان کرتے ہیں تو اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ چاہے وہ عبادات ہو معاملات ہو خاندان ہو ہماری سوسائیٹی ہو سبسٹینٹیب لا ہو پروسیجرل لا ہو کریمیرل کوڈ ہو انٹرنیشنل یا انٹرنیشنل لا ہو یا انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لا ہو ان تمام تر چیزوں کو جب ہم اسلام کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ بندہ مومن بندہ کامل بنتا ہے اور میں اپنے گفتگو کو اقبال کے ان پیغامات کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں اللہ اقبال نے ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام کے سکس میں اصل مسادر سے میں نے جو کچھ سیکھا اور میں نے مطالعہ کیا فرمایا میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آج انسانیت کے اخلاق کی تباہی بربادی کی بجا یورپ کے ویسٹن سیبلائزیشن کے اخلاق مغربی تہذیب یورپی تہذیب پوری امت مسلمہ نہیں پوری انسانیت کی اخلاق کی تباہی اور بربادی کے زمدار جہاں آپ انسیسٹ چیلرن اور سیم سیکس میریج جیسی چیزیں بھی وہاں دیکھتے ہیں اقبال فرماتے کہ آج انسانیت کو تین چیزوں کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں کہ کائنات کی روحانی تعبیر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کا تعلق اللہ تبارک وطالعہ کی ذات اقدس سے ہو جائے وہ اپنے رب کے اقرار کے ساتھ عبداللہ ہو اللہ کا بندہ ہو اور جب زندگی کے آخری لمحات آئیں تو اس کا سر میدان کربلا میں رب کریم کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور دوسری طرف جب ان ریلیشنشپ ویڈ یونیورس اسے دیکھا جائے تو وہ ایک وائس جنن ٹو آلمائیٹی گارڈ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے خلیفت اللہ کی حیثیت سے اس کائنات کو مسخر کرتا ہو کبھی چاند سورج ستاروں اور سیاروں پر کمن ڈالتا ہو اور کبھی زمین کی تہوں میں کہ اقبال نے کہا کہ spiritual interpretation of the universe پھر وہاں پر ریچرڈ ڈاکنز اور چارلس ڈارون کی طرف ہم نہیں جائیں گے وہاں پر ایک انسان عبداللہ اور خلیفت اللہ ہوگا پھر فرماتے کہ spiritual emancipation of individual فرماتے ایک individual کا ایک فرق کا روحانی استخلاص اور آزادی ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ مادہ پرستی اور خواہشات پر مبنی ہے اور اقبال ہمیں spiritual emancipation کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کا غلام نہیں بناتی بلکہ اللہ وعدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کائنات میں اللہ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے جس کی بنیاد خالصتا دین اسلام اور اس کائنات کی روحانی تعبیر پر ہو اور میں اپنی گفتگو اقبال کے ان اشار پر مکمل کر رہا ہوں کہ اقبال نے امام آلی مقام کی شہادت کا پیغام اور امام آلی مقام کی زندگی کا پیغام بالخصوص اپنی نوجوان نسل کے لیے ان اشار میں دیا ہے فرماتے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آج تم پستی میں ہو زوال میں ہو اخلاقی گرابت میں ہو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے تمہاری پستی بالائی میں زوال اروج میں قوت عقل سے نہیں قوت عشق سے تبدیل اسم محمد سے اجالہ کر دے یہ کائنات اندھیرے میں ہے اگر اس کائنات میں اجالہ ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کے نام سے ہوگا فرماتے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیم افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے چشم فلق یہ نظارہ عبد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لکہ ذکرق اس شیر میں قوموں کے عروج و سوال کے فلسفے کے ساتھ بند کر دیا اقبال نے فرمایا ایک خودی تو وہ ہے کہ جب تم اپنی سیلف ڈگنیٹی اور آنر کی طرف جاؤگے خود شناسی اور خدا شناسی کی طرف جاؤگے تو خدا بندے سے خود پوچھے خدا پوچھے کے تیری رضا کیا ہے لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ اگر تم نے حضور کے ساتھ وفا کی تو دنیا بھی مال و مطا اور نقصان و سود و زیان کے اندر اس مادتی زندگی کو نہ دولا جائے بردر از اندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی امام عالی مقام نے زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھایا تو اقبال کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اللہ تبارک پتہ اللہ کے بندوں اے نوجوانوں اگر تم نے جو لکھ دوگے تمہاری تقدیر بنا دی جائے یہ امام حسین کا پیغام ہے اللہ تبارک و ہم سب کو امام عالی مقام کی محبت سے معمور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے آباد فرمائے آپ کی صیرت اور کردار